اس استفعے کا ریزن آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر دیکھیں ڈائسٹینٹ یہ تو عدالت کا حسن ہے عدالتی فیصلوں کا جہاں ججز ایک سے زائد ہوتے ہیں کورٹ میں لیکن محض انتظامی معاملات میں اختلافات کی وجہ سے کسی ایک ایسے جیسے آپ نے فرمایا ہے سینئر موس جج کا مصطفی ہو جانا کہ جناب جسٹس تارک مسعود صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پیونی جج بن جاتے اور پھر وہ چیف جسو پاکستان ہوتے اور اس وقت بھی وہ جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کا بھی حصہ ہے اور نئے قوانین کے تحت جو کانسیچوشن آف بینچز ہیں ان میں بھی ان کی اپینین شامل ہے اتنے زیادہ اختیارات رکھتے ہوئے لیکن انہوں نے تو اپنے لیٹرز میں لکھا تھا کہ میری اپینین یا میری مرضی کا کردار نہیں ہوتا انتظامی معاملات میں اختلاف رائے کے بعد یوں مصطفی ہو جانا اس کے شاید کئی چھپے ہوئے راز وقت کے ساتھ دس بیس برس بعد ظاہر ہوں یا انڈر دی کارپٹ ہی رہیں پاکستان میں بہت سارے معاملات زیر اللہ بھی کوئی بات نہیں کرتا وہ آتے ہیں ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں پولریزیشن بہت زیادہ ہے ماضی قریب میں پولریزیشن جوڈیشری میں موجود تھی کچھ ججز کا کردار ایسا رہا کہ وہ کچھ کرپس کے لیے کچھ پولٹیکل پارٹیز کے لیے کچھ لیڈرز کے لیے باعث آزار تھا وہ تنقید کرتے تھے تنقید ہوتی رہی لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوئے جو تنقید سے بالا تر نہ تھے لوگوں نے ایک ویڈن ریزن تنقید کی لیکن پولریزیشن کا انصر جو سپریم کورٹ میں داخل ہو چکا ہے ڈویین کا آئیے ریزیگنیشن اس کی بہت بڑی منیفیسٹیشن ہے کہ ایسی بھی کیا قیامت آگئی کہ پہلے لوگ سیاستدان یا معتوب سیاستدان عدلیہ سے شکایت کرتے تھے آج عدلیہ یا عدلیہ سے شکایت کر رہی ہے تو ہم کہاں جائیں لوگ کہاں جائیں لٹیگنٹ کہاں جائیں کل تک ان ججز نے اتنے اتنے سال لوگوں کے فیصلے کی ہیں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کی ہیں زندگی کے فیصلے کی ہیں لوگوں کی جائزادوں کے فیصلے کی ہیں کانٹرٹس کے ایگریمنٹس کے فیصلے کی ہیں ہیں اب ایڈمیسیشن آف جیسٹس کے طابعے پرنسپل جو ہے وہ تحفظ تو انہیں ملے گا لیکن ان لیٹیگنٹس کا کیا بنے گا وہ کیا سوچیں گے ایسے ججز کے بارے میں جو اتنے اتنے سال ہائی کورٹ میں رہے پھر اتنے اتنے برد سپریم کورٹ میں رہے ہماری عدلیہ کی طرف پہلے بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے اب عدلیہ یا تو بالکل اپنے آپ کو اس میار پہ لے جائے پھر کوئی ایک بھی جیسا شامل نہ ہو عدلیہ میں جس پہ کل کلان کوئی تنقید ہو بالکل صحیح ہے ججز کو ان رپروچبل ہونا چاہیے کہ ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے کوئی اشارہ عبرو بھی نہ ہو میار اور کردار کی وہ بلندی کہ آپ میں کہیں بھی جانبداری کا انصر نظر نہ آئے اگر فیصلے اس طرح ہوتے رہیں گے جیسے ماضی میں ہوئے ہیں کہ اسی اصول پہ فیصلے تبدیل ہوتے رہیں گے کوئی تمام عمر کے لیے نہ حیل ہو جائے گا کوئی ایک الیکشن کے لیے پھر وہ سارا قانونی تبدیل ہو جائے گا کیا ماضی سے ہٹ کے سمی اللہ کا کیس بھی تو اسی سپریم کورٹ نے دیا تھا ایک بڑے سا پیورٹر اپلائے ہوا آج بالکل ختم کر دیا گیا تو ایک بات نہیں ہے بسیوں مقدمات ایسے جن کے بعد لوگوں نے تنقید کی خود مارشلہ کورٹ نیسوی ترمیم جیسے جوڈیشنل ریفارمز کی بات ہوئی اور جنرل صاحب نے بھی جو نکتہ چھیڑا آپ کے خیال میں یہی وہ وقت آ چکا ہے کہ ریوائز اور ویو کیا جائے دیفرنٹ چیزوں کو یہ پارلیمنٹ کو اب سوچنا چاہیے جو بھی نئی پارلیمنٹ منتخب ہو کے آئے کیونکہ اب جوڈیشنل ریفارمز کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے پہلے بھی سیلیکشن پروسس کو ریسٹکچر کیا گیا تھا لیکن وہ دوبارہ سارا توازن عدلیہ کے اپنے ہاتھوں میں چلا گیا سیلیکشن پروسس کا افتخار چوہدری صاحب افتخار چوہدری صاحب پہلے تو یہ کوشش کی گئی کہ پارلیمانی پارٹی کو پارلیمانی کمیشن کو اور جوڈیشنل کمیشن کو تھوڑا سا برابر کیا جائے بعد میں وہ صرف پوستر سروس کے لیے رہ گئی اچھا ان شورٹ یہ سیلیکشن پروسسس کو پاکستان میں ریفارم ہونا چاہیے یہ سیلیکشن پروسسس جو بھی ہے فالٹی ہے سو جونئر جیجز اپوائنٹمنٹ کے سب نیکسٹ اگر پک ہوتا ہے بلکل ہونا چاہیے ٹیک اپ ہونا چاہیے تو کون اس کی زد میں آ سکتا ہے ذرا اگر آپ رہنمائی کرتے ہیں نہیں نام نہیں لینا چاہیے سب کو پتا ہے سینورٹی میں کون کتنے نمبر سے اوپر چلا گیا ہے یہ بھی ایک پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے چلیں کوئی اور ادارہ کاروائی کر سکتا ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل کس قانون کے تحت کاروائی جاری رکھ رہی ہے نہیں سپریم جوڈیشل کانسل جو ایشیز اس میں انوالو ہیں جو فیکٹس ہیں بچار ایلیج اگینس ڈی ریزائنڈ جج انہیں انویسٹیگیٹ کر کے ایک کنکلویون تو ڈرو کر سکتے ہیں اور اگر وہ ایک کنکلویون ڈرو کرتے ہیں کم از کم یہ تو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ جج کے خلاف آنے والے الزامانات الزامات کیا سچائی پر مبنی تھے یا درو گوئی پر مبنی تھے اگر اتنے بڑے جج کے منصب سے کہ جو شخص اتنے سال لاہور ہائی کورٹ میں جج رہے ہوں بینچز کو پریزائیڈ کیا ہو سینئر ججز کے طور پر ڈوین بینچز کو لارجر بینچز کو پریزائیڈ کیا ہو اہم ترین فیصلے کیے ہو اس کے خلاف الزامات آئے ہیں ان الزامات کے سچائی کو سپریم جوڈیشل کانسل کو ضرور جانچنا چاہیے اور مصطفی شدہ جائش صاحب کو بھی اپنے آپ کو سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ عوام کو یہ پتا چل سکے کہ الزامات میں حقیقت کیا تھی کون سچائی پر تھا اور کون سچائی پر نہیں تھا کیونکہ یہ ساری باتیں ڈاکومنٹیڈ ہیں کچھ بھی سپیکولیٹیو نہیں ہے جو انہیں نوٹسز جاری کیے گئے وہ بظاہر بیسڈ پون سرٹن ڈاکومنٹیشن تھے انہیں چاہیے اپنی پوزیشن ونڈیکیٹ کروائیں اور بلکل فردر انکواری سے نہ پریشان ہوں جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن اپنی پوزیشن کو کلیر کرنے کے لیے اور عدلیہ کو بھی کلیر کرنے کے لیے عدلیہ کی ساکھ بلکل اس وقت مسئلہ بنی ہوئی ہے اگر یکے بعد دیگرے دو جائسہ ابان مصطفی ہوتے ہیں ایک کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے دوسرے کے خلاف ابھی کئی کاروائی نہیں ہوئی زیرے لب باتیں ہیں لیکن وہ مصطفی ہو گئے ہیں باقیوں کی طرف آپ دائرہ پھیلتے دیکھ رہے ہیں معاملات کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرنٹ لس فرنٹ پہ کون تھا نون لیگ کے لیے تو آپ باقی ججز کی طرف بھی سابقہ ججز کی طرف معاملہ جاتے دیکھ رہے ہیں یہ لگتا ہے بات بڑھے گی اچھا ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عبرت میں نے پی ٹی اے کے بارے میں مارچ سے پہلے پرڈکٹ کیا تھا کہ جو سامنے نظر آنے میں شاید کوئی گرفتاری سے بائش سکے تو کوئی نہیں بائش سکا تو آج بھی بتا دوں کہ یہ بات ابھی اور آگے بڑھے گی یہ رکنے کا نہیں ہے اب